مئیت کے ہاتھ سینے پر باندھنے کا حکم مئیت کی تتوین کے وقت اس کے ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ آنس صاحب انڈیا سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ایسے نیچے چھوڑ دیا جائیں جیسے کہ چھوڑے جاتے ہیں ہاتھ باندھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور مئیت کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ توقیفی ہیں تو حقیفی کا مطلب ہمیں اپنی طرف سے اپنے سٹائل میں مئیت کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں جو شریعت نے جیسا ہمیں بتایا ہے اسی طرح سے اس کو دفنانے جائے گا اس میں کمی بیشی کی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے یہ ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے موت کا اور موت کے بعد کا پروسس کیا ہے نماز جنازہ ہے کفن کیسے دینا ہے غسل کیسے دینا ہے یہ اخپل طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کیا صرف دستخط کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے اگر لڑکی سے نکاح کے وقت اجاب و قبول نہ کیا جائے صرف فام پر دستخط لے لیے جائے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے راشد صاحب جو آج کل نکاح نامے چل رہے ہیں اس پر سو دستخط بھی کر دیں گے تو نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان میں اجاب و قبول کا کوئی جملہ نہیں ہوتا تو لڑکی نے دستخط کر دیا اس سے نکاح نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے لڑکی کے والد نے بیٹی سے اجازت مانگی کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہا ہوں تمہاری طرف سے اجازت ہے لڑکی نے جواب میں ہاں کہنے کے بجائے یا خاموشی کے بجائے نکاح نامے پر سائن کر دی ہے تو یہ سائن کرنا اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ لڑکی اپنے والد کو یا ولی کو پرویشن دے رہی ہے تو پھر جب نکاح ہوگا تو وہ باقاعدہ پروپر زبان سے اجاب و قبول ہوگا یا کہیں اجاب و قبول کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے اس پہ دونوں سائن کریں گے تو اس سائن سے تو ہو جائے گا صرف یہ نکاح نامے پر سائن کرنے سے نکاح نہیں ہو جاتا اس سے حالات سے تنگا کر خودکشی کرنا خودکشی کے بارے میں دین کیا کہتا ہے کیا حالات سے تنگا کر خودکشی جائز ہے یوسف خان کراچی سے وہ بھائی حالات سے تنگا کر ہی لوگ خودکشی کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں شدید غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تو غصے میں ہی لوگ طلاق دیتے ہیں کوئی محبت سے ہستے کھیلتے ہوئے محبت سے آئی لیو کہہ کے تو نہیں کہتا کہ تمہیں طلاق آئے تو یہ کام سارے اسی طرح کوئی حسی خوشی بھی نہیں کھمبے سے لٹکتا کہ میچ کیونکہ لائف کو بہت انجوائے کر رہا ہوں اور بہت مزا آ رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے اپنی تو میں سوچ رہا ہوں اتنا مزا آ رہا ہے کہ میں لٹک کے دیکھوں کیسا لگتا ہے تو یہ کام سارے حالات سے تنگ آ کے ہی ہوتے ہیں تو اسلام نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا ہے وہ حالات سے تنگ آنے کی کنڈیشن میں ہی حرام قرار دیا ہے اسلام نے یہ بتایا کہ جب حالات سے آپ تنگ آؤ تو صبر کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ بہت بڑا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ بغیر سبب کے بھی تمہارے مسائل حل کر دے گا اور دنیا یہ ویسے ہی آزمائش کی جگہ ہے یہ سارے مسئلے یہاں حل ہوتے بھی نہیں ہیں تو تمہیں سکون دے دے گا اگر تم اللہ پہ اعتماد کرو گے تو اصل مقصد حاصل ہو جائے گا تمہارا جو سکون ہے اتمنان ہے تو صبر کرو تو آپ نہ اللہ کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو آپ جا کے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کرتے ہو تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا یہ ایسا گناہ ہے جس میں انسان کو توبہ کی بھی محلت نہیں ملتی ہے تو پھر اللہ میاں نے بہت سخت عذاب رکھا ہے خودکشی کرنے والے کے لیے حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے مارا نا تو برزخ میں وہ قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس نے جلایا وہ جلتا رہے گا جس نے پہاڑ سے گرا کے مارا اللہ برزخ میں پہاڑ قائم کریں گے اور اسی سے اپنے آپ کو گرا کے حلاق کرتا رہے گا جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو مارا تو اللہ برزخ میں اس کو زندگی دیں گے وہ زہر پیے گا اسی تڑپ تڑپ کے مرے گا پھر اللہ زندگی دیں گے پھر زہر پیے گا پھر مرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہی عذاب اس کو مسلسل دیا جائے گا تو اپنی جانوں پہ ترس کھانا چاہیے آپ ٹینشن سے بچنے کے لیے اس سے بڑی ٹینشن لے رہے ہو یہ کتنی بڑی بےوقوفی اور ہماقت ہے کتنے واقعات ہیں ایسے خودکشی کرنے کے لیے گیا بندہ اور بچ گیا اس کے بعد اس نے توبہ کی اور پوری زندگی اس کی تبدیل ہو گئی اس کو احساس ہوا کہ یار میں کتنی بڑی ہماقت کر رہا تھا تو اللہ بہت بڑا ہے بھائی ساری ٹینشنیں اس کے ہاتھ میں جب چاہے گا ختم کر دے گا سبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے خودکشیاں کرنے والوں کے اللہ بلکل بھی ساتھ نہیں ہے